آپ سمجھو کہ چوبیس گھنٹے میں مسلے پر بیٹھ جاؤ تو یہ عبادت نہیں کہلاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا حق ادا کرتے بیویے نبی کے لیے تیار ہوتی نبی روزہ بھی رکھتے افتار بھی کرتے تحجد بھی پڑھتے رات کو اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتے کریمہ بنت حمام کہتی ہیں میں حنم شریف میں مکہ میں تھی حضرت عائشہ بھی وہیں تشریف لے کر آئیں تو سوال کرنے والوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ مہندی کے بارے میں کیا کہتی ہیں مہندی کے بارے میں کیا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی بہت زیادہ پسند تھی اور میں اپنے نبی کے لیے زیب و زیرت کرتی تھی میں ان کے لیے مہندی لگاتی تھی اور آج آپ جائیے حرم میں جس عورت نے عمرے پہ جانا ہو صبح اس میں عمرے کا سفر کرنا ہے ساری رات بیٹھ کے مہندی لگائی گی ہاتھ پہ اس کو شرم نہیں آتی کہ جب اس میں احرام کی حالت میں ہونا ہے تو دستانے پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے تو یہ مہندی کس کے لیے لگائی گی یہ ہاتھ چھپانا دستانے پہننا ہاتھ چادر میں تو چھپا جا سکتے ہیں لیکن دستانے نہیں پہنے جا سکتے ہیں جب تم سفر پہ نکل رہی ہو تمہیں مہندی کی کیا ضرورت ہے تمہارا خامد گھر پہ ہے تم ہاتھ پہ مہندی لگاؤ پاؤ پہ مہندی لگاؤ اس کے نقش و نگار بناو اپنے خامد کے لیے کیونکہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اللہ کے نبی کی بیوی آپ کے لیے لگایا کرتی تھی مگر آج بہت سے بہت سے ایسے ایسے بدنصیب خامد ہیں جن کی بیوییں ان کو زیب و زینت کی حالت میں یا شادیوں پہ نظر آتی ہیں یا کوئی پارٹی وہ وہاں نظر آتی ہے یا کہیں چار عورتیں مل بیٹھیں گی تو وہاں نظر آتی ہے ان کے لیے تیار ہوتی بھی بیوی نظر نہیں آتی جب بیوی خامد کے لیے تیار نہیں ہوتی تو یاد کر لیجئے خامد کے دل کے اندر بھی بیوی کی وہ عزت پیدا نہیں ہوتی صحابہ سے اثار ملتے ہیں صحابی جس طرح ان کی بیوییں اپنے خامدوں کے لیے تیار ہوتی تھی صحابہ اپنی بیویوں کے لیے تیار ہوتی تھی وہ خوشبو لگاتے کسی نے پوچھا آپ کیوں خوشبو لگاتے ہیں کہا جس طرح میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے پاس آئے تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہو اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ جب میں اس کے پاس جاؤں تو میرے جسم میں سے بدبو نہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ بھی ایک انسان ہے اس کو بھی اچھی لگتی ہے جب عورت خامل کی خدمت کرنا اپنا نسم العین بنا لیتی ہے خدمت کے ذریعے اس حلال جاتو کے ذریعے خامل بھی اس کے لیے اس کی تمناوں کو اس کی خواہشات کو اپنے سامنے رکھتا ہے کبھی بہبار سے آتے ہیں پھولوں کے گجرے لے کر آتا ہے کبھی پھولوں کے ہار لے کر آتا ہے کبھی اچھی خوشبوے لے کر آتا ہے کبھی اچھا لباس لے کر آتا ہے جب خامل کو یہ بتا ہو یہ سارا کچھ میری بیوی نے میرے لیے کرنا ہے تو وہ بھی محنت کرتا ہے اور جب اس کو یہ بتا ہو لے آکے میں دینا ہے بیکنا کسے ہور نہیں پیسے میرے لگنے نظارہ کسے اب نے دیکھا نہیں موٹر سائیکل پر بیٹھی بھی عورتوں کو موٹر سائیکل پر بیٹھی ہیں خامل بجارے کا مو تو آگئی ہے اس نے تو آگئی دیکھنا ہے اور یہ پیچھے سے نقاب اٹھا کے میکر سے سجا ہوا چیرہ دنیا کو زیارت کرواتی بھی جاتی ہے یہ دیوت اور بغیرت عورت ہے جس کی زیمت اللہ نے اس کے حامد کے لیے بنائی تھی اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چلتا ہے آخری بات کہت کے بعد اپنی ختم کرتا ہوں یاد کر لیجئے لوگ اس کو ترقی آفتہ چیز مانتے ہیں لوگ اس کو سٹیٹس کو بلند ہونا سمجھتے ہیں کہ میری بیوی میری بیوی میرے ساتھ بندھن کے بے پردہ ہو کے باہر نکلے دوستوں میں جائے ہوتلنگ کرے وہ اس کو اپنے لیے روشن خیالی تصور کرتے ہیں حقیقت کے اندر یہی بغیرتی ہے یہی دیوس پناہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو جو اس کے لیے بنی ہے وہ مجلس میں جاتے ہیں محفل بنتی ہے اپنی بیوی کا دوسرے سے تعریف کرواتا ہے ان سے ملیے یہ ہماری زوجہ محترمہ ہے اور وہ بغیرت مو پھسار کے کو گندر ہاں ہاں تو آنے مل کے بڑی خوشی ہوئی چاہاں اولاد انہوں خوشی تھے ہونی ہیں اور یہ خوشی سمجھتے ہیں اس میں اپنی روشن خیالی نیا معاشرہ ترقی یاستہ بذہر سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی غیر مرد سے ملے غیر مرد کی بیوی ہم سے ملے تو بلکل ہم زمانے کے مطابق چل رہے ہیں اور اگر وہ پردے میں ہو اگر وہ چھپی دی ہو تو پھر جواب دیتا ہے یہ پردہ پرانے دور کی باتیں ہیں میں کہتا ہوں ایک پاؤ گوشت ایک پاؤ گوشت کھولا رکھ دو کیڑے نہیں پڑیں گے اس میں جی غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا ایک پاؤ گوشت کھولا رکھ دو کیڑے پڑیں گے بکرا ساری رات بار پڑا رہے کھولا گوشت کیڑے پڑیں گے اپنیان گرہ دی گھلی پھر انڈی ہے اس کو کیوں نہیں چھپاتے یہ پوری چھپانے کی چیز ہے عورت پرتے کا نام ہے چھپانے والی چیز کا نام ہے میں کئی جگہ پر مثال دیا کرتا ہوں انسان کے پاس دس ریال ہو وہ یہاں رکھ لے گا پچاس سو تک بھی یہاں رکھ لے گا اور اگر پانسو ہو تو بٹوے میں ڈالے گا پانچ ہزار ہو تو پاکستانی انڈین ہوگا تو شلوار میں اس نے جیب لگائی بھی وہاں رکھے گا چلتے ہوئے بار بار ہاتھ لگائے گا گرتے نہیں گے اور اگر دس ہزار ہو تو بینک کے منتر لے کر کی اکاؤنٹ کھلوائے گا کہ یہ میرے دس ہزار ہیں بڑے دو سالوں کے بعد یہ دس ہزار کٹھے ہوئے ہیں جب آپ بینک میں رکھ لیں یہ دس ہزار کے لیے اتنی سیکورٹی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کائنات کی سب سے پیاری چیز پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے پیاری بیوی ہے یہ بیوی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اس قیمتی چیز کو بے پردہ لے کر نہ پیرو اس کو سنبھال کر رکھو اللہ نے توفیق دی تو اگلے مزید درسوں کے اندر حلال جادو کے اور طریقے انشاءاللہ بیان کریں گے حقو لکو لہذا